تو بھائیوں اور بہنوں آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو نہیں آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرے اندر گیمنگ کا انٹرسٹ کب سے ہیں اور میں نے اپنا گیمنگ چینل کیوں شروع کیا تو ویڈاو ویسنگ ٹائم لیٹس گیٹ سٹارڈی دیکھو ویڈاو 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 تو تب سے میرے اندر گیمنگ کا کیڑا ہے مجھے گیمنگ میں بہت ہی انٹرسٹ تھا کسی کے موبائل لیتا تو میں اس میں گیم کھیلنا شروع ہو جاتا بینا بیٹری کی پرواہ کیے بینا یہ سوچیں کہ کس کا موبائل ہے بس اپنے وہ گیمنگ 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 ہی کرنی تھی اور جو بھی اچھی گیم لگتا ہے اس کو گھنٹوں کے گھنٹوں کھیلتا اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ان کو بولتا کہ اس کی گرافک بہت اچھے ہیں اس میں میں نے اتنے کل کیے تو یہ نہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا اور وہ بھی اپنی باتیں مجھ سے شیئر کرتے رہتے تو اس طرح بھائی گیمنگ میں تو بہت ہی آگے تھا لیکن جب بات آتی ہے پڑھائی لکھائی یہ تو آپ کا بھائی لسٹ میں سب سے آخر میں تھا جب بھی بک پڑھتا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کسی چیز کو ایکسپلین کر رہی نہیں پاتا مطلب جو پریزنٹیشن دی جاتی تھی جس ٹاپک کی حوالے سے اور میں وہ لیسن آ کے پڑھتا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں اسے ایکسپلین نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے آپ کا بھائی تھا پیچھے اور مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہے کیا پرابلم اور پرابلم تھی انگلیش تو میں نے جو گیمنگ والا انٹرسٹ ہے نا وہ لگا دیا اپنی انگلیش پر اور میں نے اپنی انگلیش کو امپروف کیا اور میں نے ڈی این نائٹ ورک کیا اس کے لیے اور میں نے اس کو فائنلی امپروف کر دیا مطلب ایک ایک ہائی فائی لیول تک تو نہیں لے جا سکا لیکن آپ کا بھائی ایبل ہو گیا تھا بس انگلیش بول پا رہا تھا اور انگلیش کو سمجھ بھی پا رہا تھا تو اب آپ کا بھائی بن گیا تھا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ آپ کا بھائی بھی اب انہی میں اسٹوڈنٹ میں کاؤنٹ ہوتا جو مطلب ایوریج سے کلاس میں جو مطلب مونیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جس کو سی آر کہا جاتا ہے تو مطلب اس لیول تک میں آ گیا تھا اب کلاس ٹیچر نے مجھے مونیٹر بھی بنا دیا تھا مطلب میں اب ایوریج اسٹوڈنٹ بن گیا تھا ہر چیز کو ایکسپلین کر پاتا اگر کوئی آپ مانو مانو انگلیش کا بہت ہی امپورٹن رول ہے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں مطلب آپ کا بھائی اب ایبل ہو گیا تھا ٹیچر سے انگلیش میں کمیونکیٹ کر پا رہا تھا اور مطلب اسے بہت ہی ریکسپیکٹ دی جا رہی تھی اور اس کو انٹیلیجن سٹوڈنٹ میں کاؤنٹ کیا جا رہا تھا تو دیکھو یار آپ کا انٹرسٹ کسی چیز میں تو آپ اس کو ایزیلی طریقے حساس حاصل کر سکتے ہو ہم واقعی یہ بولتے ہیں کہ ہمارا پڑائی میں من نہیں لگتا تو اس کی پیچھے دیکھو وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ڈونڈو آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ کا من نہ لگتا مطلب آپ کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے نہیں اور انٹرسٹ کیوں نہیں ہے وہ ہی ڈونڈو آپ اب بہت مزہ آ رہا تھا تو ایک دن کیا ہوا کہ میں دیکھ رہا تھا گیمنگ کی ویڈیوز کیونکہ آپ کا بھائی کا انٹرسٹ ہی تھا گیمنگ پر تو میں سارا دن گیمنگ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا اور تب سے میں نے ایک ڈسائیڈ کر لیا کہ اب مجھے یوٹیوب سکرول نہیں کرنا مجھے اب ویڈیوز اپنی بنانی ہے اس کو کرنا ہے یوٹیوب اپلوڈ تو پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے بھی اپنا چینل بنانا ہے اور اپنی ویڈیوز بنانی ہے اس کو کرنا ہے یوٹیوب اپلوڈ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ ایسے کھلونے بازار میں بہت پکتے ہیں مگر اسے کھیلنے کے لیے جو جگر چاہیے نا وہ دنیا کے کسی بازار میں نہیں پکتا مرد اسے لے کر پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنا چینل بنانا ہے اور کونسی ٹاپک بھی بناوں لوگ کیا کیا شر کر رہے ہیں لوگ لوگوں کو ایجیوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو انگلیج سکھا رہے ہیں تو اس طرح نا میرا ایک سال گزر گیا پورا اور پھر مجھے بتا تلا ہے میرا تو انٹرسٹ ہے گیمنگ پر تو کیوں نہ میں اپنا گیمنگ چینل بناوں اور ویڈیوز کو میں کروں اپلوڈ یوٹیوپر اور تب سے آپ کے بھائی نے بھی ایک گیمنگ چینل بنا لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پوری سپورٹ کرو گے ون کے کرواد ہوگے جلد سے جلد اور تب تک آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے چلیے یار اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ اور ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے ساتھ so till then take care and keep practicing and keep learning thank you guys اب کیونکہ آپ کا بھائی بھی یوٹیوپر ہے تو میرا بھی حق ہے بولنے کا کر دو اس چینل کو سبسکرائب اور اس گھنٹی کے نشان کو دبا دو تک کہ میری وہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچتی رہے so guys ایک بار پھر سے آپ سب کا thank you so much موسیقی موسیقی